بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا بے خود کیے دیتے ہیں ایسے ہی آپ سنیں گے پورا مجمعش کو محبت میں ڈوب کر بولے سبحان اللہ ایک آشت رسول کا لکھا ہوا کلام آپ سن رہے ہیں مشہور زمانہ کلام مقبول بارگاہ رسول اکرم یہ کلام ہے جو آپ سن رہے ہیں اس لیے جس قیفیت کے ساتھ حضرت عبیدہم شاہ وارسی نے اس کلام کو لکھا ہے میں یہ چاہوں گا کہ وہی جذبہ وہی قیفیت آپ کے اندر بھی ہیں مجھے دیکھنے کوئیں گے محبتوں کے ساتھ سنیں سبحان اللہ مصور پر ملکیت پڑھو محبتوں کے اندر بہت ساتھ سن۔ آدل میں تجھے رکھ لوں اور اتنا تو کرم کرنا اتنا تو کرم کرنا اے نگی سے مستانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جانا نارے تکبیر سارے لوگ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھان کر جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوصیت مسلکِ آلہ حضرت انجمن غلامانِ غوصلورا سرزمینِ بھنگا ڈاڈی سیرتِ مصطفیٰ کان فرائس جب جان لبوں پر ہو آہ کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے گر کے مجدی بانا اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے آقا میرے اب رخ کو چھپا بیٹھے اور اس شیر پہ آمین آپ ذرا ضرور کہیں بارگاہ رسالت میں اگر یہ شیر مقبول ہو گیا تو ہماری قسمت کی میراج ہو جائے گی منعظم فرمائیں گے کیا لکھتے ہیں حضرتِ بیدم شاہ وارسی دنیا میں مجھے تو نے دنیا میں دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے محش میں بھی کہہ دینا محش میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محش میں بھی کہہ دینا محش میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا محش میں بھی کہہ دیوانا بھی کہہ دیتے ہیں محش میں بھی کہہ دینا محش میں بھی کہہ جاؤ محش میں بھی کہہ دیتے ہیں محش بہت اچھا محش اور آخری شیر پہ شخص محش پوچھے جو کوئی میں کش محش میں صاف یہ کہہ دوں گا پوچھے جو کوئی میں کش محش میں صاف یہ کہہ دوں گا ہیں غوث میرے ساقی ہیں غوث میرے ساقی بغداد ہمیں خانہ ہیں غوث میرے ساقی بغداد ہمیں خانہ بھی خود یہ دیتے ہیں بہت اچھا اور مقتصمات فرمائیں بے دم تیری قسمت میں بہت اچھا بے دم تیری قسمت میں سجدے ایسی طرح کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ایسی طرح کے چھوٹا ہے نہ چھوٹیں گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درجانانا پہ خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا آدل میں تجھے رکھ لوں سبھان اللہ سبھان اللہ